ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون حملہ کرنے کے چند دن کے بعد سے ہونی فوج نے دوبارہ کارروائی کرتے ہوئے ایران کے صوبے اسفحان پر میزالدہ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی صوبے اسفحان کے ائرپورٹ پر دھماکے کی آواز سنی گئی تھی جس کے بعد پروازے معتل کر دی گئیں جبکہ ایرانی فضائی دفاعی نظام کو حال کر دیا گیا تھا ایرانی میڈیا کے مطابق اسفحان میں سنی جانے والی دھماکوں کی وجہ معلوم نہیں ہے حالانکہ امریکی نشریاتی ادارے ای بی سی نیوز نے ایک امریکی حلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر میزالدہ گئے ہیں ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق مقامی وقت کے مطابق رات بارہ بچ کر تیس منٹ پر اسفحان پر تین ڈرون حملے کیے گئے ایرانی فضائیہ نے تین ڈرون مار گرائے تاہم اب صورتحال کنٹرول میں ہیں اور معتل پروازیں بحال کر دی گئی ہیں تاہم ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایرانی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا کہ رات بھر ہونے والے حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ان کا کہنا ہے کہ اسفحان میں جو زوردار آواز سنی گئی وہ مشکوک اشیاء پر فضائی دفاعی فائرنگ کی وجہ سے تھی جوہری تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں ایران کے مقامی میڈیا نے کہا کہ اسفحانی دھماکوں کی آوازیں سننے کے بعد شہر میں جوہری تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل نے گزشتہ ہفتے ایران کو جوابی کارروائی کا وعدہ کیا تھا امریکہ اور کئی یورپی ممالک اسرائیل سے مطاربہ بکر رہے ہیں کہ وہ جواب نہ دیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے کہا کہ وہ ایران کے حملوں کو اپنی جیت سمجھے کیونکہ ایران اپنے ہی حملے میں بڑی حد تک ناکام رہا اور اسرائیل نے اپنے دفاع کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا بائیڈن نے نیتن یاہو پر پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ امریکہ جواب میں ایران کے خلاف کسی بھی جارہانہ کارروائی میں حصہ نہیں